اے گریب آدمی بددو رات کے وقت وہ کہیں بچارہ صبح سے چلا تھا مدینہ پہنچتے اسے رات ہو گئی اس نے ڈڑتے ہوئے نا خیمہ بار لگا لیا جہاں رات ہوئی نا آدھی رات ہو گئی ایک دو بجے سمجھے نے پہنچا مدینہ تو اس نے بار نیک خیمہ لگا لیا بیوی اس کی امید سے تھی بچے کی ولادت کا وقت قریب آگیا بیمار ہو گئی اس نے خیمہ لگایا بیوی اندر ہے حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے رات کو ساتھ ایک غلام تھا حضرت عمر فاروق ندی اللہ تعالیٰ آنو کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی پتا کرو کون ہے تو آپ کا غلام پتا کرنے گا تو بددو نے ڈانٹ دیا کہنے لگے جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں حضرت عمر خود گئے کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح کہنے لگا جی چھوڑے میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کون ہوں کیسے آیا ہوں فرمایا خیمہ کے اندر سے کرہنے کی آواز آتی کوئی درد سے چیخ رہا ہے بتا ہمیں بات کیا ہے کہنے لگا جی میں فلان بستی فلان علاقے کا ایک غریب ہوں امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا تو میری بیوی امید سے تھی اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے پاس کوئی نہیں حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر میں ابھی آیا چہرے پہ نکاب ہے اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین عمر دوڑے گئے اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا عجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی کہا کروں گی تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ بہت بڑا عجر ہے ایک دوست کہ ہاں ولادت کا وقت ہے ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو اس عورت میں تھوڑے دانے لے لیے گھی لے لیا حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں کٹھی گھر لے امیر المومنین کانسلر کی بات نہیں بتا رہا آپ میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا ایم این اے کی بات نہیں بتا رہا جو دس گاؤں کو ملا کے چیرمن بنے اس کی بات نہیں بتا رہا اس کی بات بتا رہا ہوں جو بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اس کی بات بتا رہا ہوں جو گلی سے گزرے تو شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کریں تو عظمت ختم نہیں ہوتی اتنا بڑا شخص حضرت عمر نے لکڑیاں کٹھی کی اینٹوں کا روڑے لے کے چولہ بنایا پہنچ گئے آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالیں گھی ڈالیں اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں تیار کریں خود زوجہ اندر چلی گئی حضرت عمر باہر پکانے لگے وہ بدلو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے کو کسی چوکی دار کے ساتھ نہیں کرتا میں نے سمجھا یہ عمر نے چوکی دار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا کبھی کوئی بات عمر دھوڑے جاتے کبھی پانی لاتے اوہ مسلمانوں اوہ میرے رسول کے غلام عزیزو حضرت عمر فاروق وہ غلام کہتا ہے میں عمر سے کہتا میں کہتا ہے غلام پانی لاتے عمر دھوڑ کے پانی لاتے میں کہتا ہے تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے پہلے بھی کبھی پکائے تو عمر فرماتے کوشش تو کر رہا ہوں میں کہتا ہے پہلے بھی کبھی تیری بیوی نے یہ کام کیا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے یاد نہیں پوچھ کے بتاؤں گا کہتے ہیں کیا رنگ تھا کیا انداز تھا کیا مصطفیٰ کی تربیت تھی کیا انداز حضور نے سکھائے غلاموں کو یہ کس طرح کا امیر ہے کہ یہ ہنڈیا پکا رہا ہے پھونکے مار رہا ہے ایک غریب کے لیے دیاتی کے لیے جسے جانتے بھی نہیں اندر اس شخص کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت عمر کی بیوی اندر سے بول کے کہنے لگی کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو آپ کے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جب کہنا امیر المومنین مبارک ہو تو وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ کامپنے لگے اور میں اس طرح دھوڑا کہ میری پگڑی گر گئی میں دھوڑا تو عمر نے بلایا کہ آپ کدھر جاتے ہو کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں آپ امیر المومنین آپ عمر ہیں کیسے روکسرہ جس کے نام سے کامپے آپ وہ ہیں جسے مصطفیٰ نے دعا مانگ کے اللہ سے مانگا وہ والے عمر ہیں آپ جس کے لئے علی المرتضاء فرماتے ہیں میں روز دعا کرتا ہوں وہ والے عمر ہیں جس کے بارے محبوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا مولا جو تیرے معبوب کی امت کے حق میں سب سے بہتر تھا میں اسے قلیبہ بنا کے وہ والے عمر ہیں عمر امیر المومنین کی بیوی وہ تو خاتون اول ہوتی ہے وہ تو ملکہ ہوتی ہے اور تیری بیوی دائی بن کر ایک غریب کے بچے کے پاس بیٹھی رہی ہے ولادت کے وقت عمر امیر المومنین ہو کے تیری داڑی ساری دھومے سے بھر گئی تو ڈیوٹی کرتا رہا تو سگردہ عمر رو پڑے اور اس بددو کو سینے سے لگا کے کہنے لگے تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے اس شہر کا پتہ ہے اس نے کہا حضور کہاں آیا وہ فرما یہ میرے نبی کا مدینہ ہے یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا یہاں غریبوں کے استقبال ہوتے یہاں حضور نے اس اسٹیٹ پہ اس اسٹیٹ پہ میرے رسول پاک نے وہ والا رنگ دیا ہے کہ اب غریب ساروٹھا کے جینے لگے ہیں اب مزدوروں کو عزتیں ملنے لگی ہیں اب یتیموں نے ساروٹھا لیا ہے کہ ہمارا کوئی سننے والا آگے